تحریک انصاف پنجاب کے اندخابی مارکے میں اترنے کے لیے تیار امید باروں کی تلاش کا عمل شروع کرنے کے لیے پارلیمانی بورٹس کی دیویجن کی صدا پر تشکیل شروع کرتی گئی ہے پارلیمانی بورٹس تمام دیویجنز میں تشکیل دیئے گئے ہیں پی ٹی اے قیادت نے پارٹی کے سابق ہونے والے ارکان اسمبلی کو گرین سگنل دے کر اندخابی مہم کی ہدایت کر دی ہے جب بلکل تحریک انصاف پنجاب کے اندخابی مارکے میں اترنے کے لیے یہ تیار ہے نمائندہ خصوصی لیاقت انساری ہمارے ساتھ موجود ہیں جی لیاقت بتائیے گا جب بلکل تحریک انصاف کے چینر امران خان کی ہدایت پر اب دویجنز سطح پر پارلیمانی بورٹس تشکیل دے لیے گئے ہیں لہور اور گجنہ والا کا پارلیمانی بورٹس مشترکہ طور پر بنایا گئے ہیں اس میں بنیادی طور پر ان پارلیمانی بورٹس سے جو ہے وہ سفارشت مانگ لی ہے کہ ہر ایم پی کی نشیز پر جو ہے وہ چار نام جو ہے وہ تجویز کریں گے اور جو تحلیل ہونے والی اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی تھا اور وہ پارٹی کے ساتھ آخری وقت پر کڑ رہے ہیں ان تمام کو جو ہے وہ ٹکٹ دینے کی ایک انہانی کرا دی گئی ہے جہاں سے پی ٹی آئی ہاری تھی ان خالی حلقوں میں جو ہے وہ ان کے لیے سفارشت مانگ لی گئی ہے جو لاہور اور گجنہ والا کا پارلیمانی بورٹس تشکیل دیا گیا ہے اس میں ڈاکٹر یاسمی راشد حماد ازر میاں محمودرشی شمید پانچ اکسیلیار کو نام دد کیا گیا ہے لاہور اور گجنہ والا کے جو ڈسٹک صدور اور جنرل سیکٹیز ہیں ان کو بھی اس بورٹ میں نمائنگی دی گئی ہے تو عمران خان نے اب اپنے پارلیمانی بورٹس کو کہا ہے کہ وہ چار چار نام جو ہے وہ حدشت جو کہ جہاں سے پی ٹی ہاری تھی وہاں پر ٹکٹ کے لیے جو ہے سفارش کریں یہ سفارشت پارلیمانی بورٹ میں جو فیڈل ہے اس میں آئیں گے اور اس کے بعد وہاں سے ٹکٹ کا فیصلہ ہوگا ہے ان پارلیمانی بورٹس کو جو ڈویزن کی خطہ پر قائم کیے گئے ان کو صرف ریکمینڈیشن دینے کا اختیار ہے ٹکٹ دینے کا اختیار نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ نے اپڈیٹ کی علاقت انساری آپ کا بہت شکریہ مسلمی نون کے ارکان قومی اسمبلی کی طریقہ انصاف سے رابطوں کا معاملہ چیمین پی ٹی ای عمران خان کا کہنا ہے کہ رابطے کرنے والے ارکان کو قومی اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ میں بفاداری کا ٹیسٹ دینا ہوگا چیمین تحریک انصاف عمران خان کو پارٹی رہنماؤں کے جانب سے بریف کیا گیا ہے کہ مسلمی نون کے رابطہ کرنے والے ارکان قومی اسمبلی کی تعداد بارہ سے پندرہ کے قریب ہے یہ ارکان پارٹی ٹکٹ کی یقین دہانی پر پی ٹی اے کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں جس پر عمران خان نے کہا ہے کہ جن ارکان قومی اسمبلی کو ہم ٹکٹ کے لیے ایڈجسٹ نہیں کر سکتے ان سے کوئی غلط وعدہ نہ کیا جائے صرف انہی سے وعدہ کیا جائے جن کو ایڈجسٹ کر سکیں پی ٹی اے رہنماؤں نے چیون کو بتایا کہ یہ ارکان اعتماد کے ووٹ میں غیر حاضر ہوں گے یہ ہماری ہدایت کے مطابق چلیں